اپنا موقف کیا ہے؟ کیا چاہ رہے ہیں؟ کیا لانگ مارچ کیا جائے؟ کیا طریقہ کار ہو؟ کیونکہ اکتوبر سے حکومت آپ ختم کر رہے تھے، جنوری 31 آنے والا ہے، وزیراعظم تو استیفہ دیں گے نہیں، تو پھر آپ کی اپنی سٹریٹیجی کیا ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو جو پی ٹی ایم کا جو ایجینڈا ہے، وہ نہ صرف پی ٹی آئی کی حکومت کو گرانا ہے، وہ اس نظام کو تبدیل کرنا ہے، جو کہ ایک ہائیبرٹ نظام ہے، جو کہ ایک بندی ہوئی جمہوریت ہے یا معذور جمہوریت ہے اور مینجڈ جمہوریت ہے اس نظام کو چینج کرنا ہے، تو بے شک ہمارے جو ٹارگٹس تھے وہ یہی تھے کہ ہم جو ہے استیفے دیں لیکن اس کی اوپر دوبارہ سے ری تھنکنگ ہوئی کہ شاید اس کا وہ ریزلٹ نہ آئے جو ہم لینا چاہ رہے ہیں، تو ہمارا جو لانگ ٹرم ٹارگٹ ہے وہ اگزسٹ کرتا ہے اور ہم اس پہ کام کر رہے ہیں، پی ایم ایل این کا اپنا موقع یہ ہے کہ لانگ مارچ ایک بہتر سٹریٹیجی ہے، پیپلز پارٹی نے اپنا موقع دیا کہ ان ہاؤس تبدیلی کی طرف ہم ورکنگ کریں تو وہ بھی ہم اوپن ہیں، یہ ساری وہ آپشنز ہیں جو پی ڈی ایم کے پاس ہیں اور آج بھی استیفوں کی آپشن بھی موجود ہے، لیکن جو بھی فیصلہ ہوگا وہ خالی ایک جماعت تو نہیں کر سکتی کیونکہ یہ پی ڈی ایم جو ہے دس جماعتوں کا اتحاد ہے، تو اس کے اندر جو مشابرتی عمل جو اگلے ہفتے ہوگا، میرے خال سے چار تاریخ کو جس طرح میں نے آپ کو بتایا، اس میں پھر بہتر فیصلہ ہوگا کہ آگے اپنے کسینا لے کے لئے ہیں، رہنہ صاحب لانگ ٹرم جو آپ بات کر رہے ہیں، اس طرح وہ کیسے ہے، حکومت آپ کہہ دیں حکومت گرانا، اس طرح مقصد نہیں ہے، لانگ ٹرم پاکستان کی جمہوریت اور نظام کو بہتر کرنا ہے، سر وہ تو پھر ایک نئے الیکشن اور الیکشن کے بعد ایک مضبوط وزیراعظم کے طور پر ہو سکتا ہے، تو وہ پھر کیسے حکومت جائے گی نہیں، الیکشن ہوں گے نہیں، تو اس کے بعد ہی وہ تمام تر پروسس ہو، وہ تو بڑا ایک لمبا ہے معاملہ، تو پھر اس حکومت کو آپ گرائیں گے، الیکشن آئیں گے، تو ہی اس جانب آپ آسکیں گے نا؟ بلکل ہم حکومت کو بھی گرائیں گے، اس کے بعد ایک ڈائلاغ ہوگا جس کے اندر سب سٹیکھولڈرز موجود ہوں گے اور پھر یہ تیہ ہوگا کہ کس طریقے سے اس ملک کو چلانا ہے، کیا ہماری عدالتیں جو ہیں وہ بھی مینجڈ ہوں گی، کیا ہماری جمہوریت بھی مینجڈ ہوگی، کیا ہمارے الیکشن بھی مینجڈ ہوں گے، یہ سارے وہ سوال ہیں جن کے ہمیں جواب تیہ کرنے ہیں کیونکہ ملک 73 سالوں سے جس چھیڑ خانی کے ساتھ چل رہا ہے، اس کا کو بیٹی آئی کی حکومت نے تباہ کر دیا ہے ملک، ایک عام آدمی کی زندگی تباہ کر دی ہے، اس کا جو بجٹ ہے آؤٹ کر دیا ہے، مہنگائی سے اس کو مار دیا ہے، جو یہ جتنے وعدے تھے وہ سارے جھوٹے ثابت ہوئے اور انہوں نے کسی وعدے کو پورا نہ کر کے بلکہ اس کے برقس پرفارمنس دے کے نوکریاں بھی چیز رہی۔ رانہ صاحب، آپ حکومت کہہ رہے ہیں خاتمہ اثر تحریک عدم اعتماد ایک طریقہ کار ہے، وزیر آزم خود استیفہ دے دیں، دوسرا ایک طریقہ کار ہے، وزیر آزم کو کسی طرح سے عدالت نہ اہل کسی صورت میں کر دیں، کسی کیس میں کر دیں، تیسرا طریقہ کار ہے، وزیر آزم کا خدا نہ خاصتہ ذینی توازن خراب ہو جائے، یہ چوتھا طریقہ کار ہے، اب یہ طریقہ کار تو نظر نہیں آرہے، آپ تحریک عدم اعتماد کی جانب جانی رہے، ان کے خلاف ایس ایسا کو کیس عدالت میں چلنی رہا، خود سے وہ استیفہ دیں گے نہیں، تو پھر کیا طریقہ کار ہوگا، سر آپ حکومت ختم کریں گے، تو پھر کہیں اور سے مدد آپ کو بھی چاہیے ہے، اور کیا کسی غیر آئین ایک طریقہ کار ہے، دیکھیں عدم اعتماد ایک ریل آپشن ہے، یہ جو کوئلیشن حکومت ہے، اس کے ساتھ یہ صرف اس لیے ان کے ساتھ کوئلیشن پارٹنرز کھڑیں، کیونکہ ایک غیر جمہوری پریشر ہے ان پارٹریز کی اوپر کہ اس حکومت کو سپورٹ کیا ج ہے، جب وہ غیر جمہوری پریشر ہٹے گا، تو یہ عدم اعتماد ایک ریل آپشن ہے اور یہ حکومت دھڑم کر کے گلتی ہے، کیونکہ ان کے پاس کوئی توٹھا مرجورٹی نہیں ہے، نہ اپر ہاؤس میں ہے، نہ پنجاب کے اندر ہے، اور نہ باتی یہ اپر ہاؤس والی آپ بات کریں، اپر ہاؤس میں آپ بھی الیکشن کا حصہ ہو رہے ہیں، پی ٹی آئی بھی ہو رہی، تمام سیاسی جماعتیں ہو رہی، اس کے بعد کیا ہوگا؟ لیکن اس سے پہلے عثمان سعید بسرہ صاحب ہمانے ساتھ لائن پر موجود ہے، بسرہ صاحب تو میرا جب پہلے سوال تھا کہ سر آپ مطلبہ بیان نیارو لینے کے لیے اپوزیشن سے بات کر رہے ہیں کہ نظام بھی چلا لیا جائے، پارلیمان بھی چلا لی جائے؟ یہ تو ایک دیوانے کی بڑھ تو ہو سکتی ہے کہ ہم یعنی جو حکومت جو ہے، پوزیشن سے یہ بچارے جو خود چوری میں لتھڑے ہوئے ہیں، یہ خود جو بچارے جن کا جو پلٹیکل کرمینلز ہیں، یہ سیاسی مافیا جو ہیں، جن کے اوپر جن کی سارے کی سارے لیڈرشپ جنرلی کرپشن میں ملوکت ہے، ان کے اوپر، یعنی جو ابھی احسان رانہ سا بات کر رہے ہیں، ان کا لیڈر نواز شریف تو بچارہ چوری اور ڈاکر میں سزا یافتا ہے اس کی بیٹی صلاحی آفتا ہے، اس کے بچے اشتہاری ہیں پاکستان کے قانون ان کو ڈھوڑ رہا ہے، ان کا سارا خاندان جو جاتا ہے، سارے جماعت کا وہ سارا چوری میں ملوث ہے، یہ سارے این ارو کی پیداوار ہیں کیونکہ خود چور ہیں، اس لیے ان کو ہر دوسرا شخص چور نظر آتا ہے، الحمدللہ یہ حکومت جس کی سربراہی آج وزیراعظم عمران خان کر رہے ہیں، وہ کسی صورت این ارو ان کو نہیں دیں گے، ان بچاروں کے تو اپنے دیانات وجود ہیں، خود مدیم نے کہا کہ کیونکہ شبان شریف صاحب کے ساتھ پہلے بات چلتی رہی اور کیونکہ وہ بنی نہیں ہے تو اب وہ ایجیٹیشن کرتے تو کیا کرتے، چونتیس نقاط لکھ ہمیں دیئے کہ ہمیں این ارو دے دیجئے، مشرف جیسے ڈکٹیٹر سے مرہومہ تلسوم نواز کو میدان میں اتاروں کے لے کہ پاکستان سے بھاگ جانے والے یہ ڈرپوک، پاکستان کی غیر سیاسی محور کی تربیت یافتہ یہ لوگ جو ہیں، یہ این ارو کے متلاشی ہیں، اور الحمدللہ اب یہ آسمان کی طرف تھوٹنے سے کہ حکومت عمران خان پاکستان کا واحد وزیراعظم ہے جو سوٹے صحاب دکرمین دکلیر کیا گیا ہے، عمران خان اس پاکستان کا واحد وزیراعظم ہے این ار او بلکل آپ کہہ رہے آپ کی جماعت نہیں دے گی آپ کی حکومت ان کو این ار او نہیں دے گی اپوزیشن کو لیکن سر یہاں سوال یہ ہو رہا ہے کہ عوام بھی این ار او آپ سے چاہ رہے ہیں وہ ان کو بھی این ار او بلے گا نہیں ملے گا مہنگائی کے معاملے میں بیروزگاری کے معاملے میں حالات کی بہتری کے معاملے میں آج آپ کے وزیر اعظم امران خان کے دور میں پاکستان کا بیس سال پرانا مالیتی خطارہ ختم ہوا کے نہ ہوا آج آپ چار سو تینٹالیس ملین ڈالر کے سر پلس میں آئے کے نہ آئے آج آپ کا پاکستان کمائو کماؤ توت بنا کے نہ بنا آج آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری اوپر اٹھی کے نہ اٹھی تیس سال بعد جو ان چوڑوں کی حکومت کے اندر ٹیکسٹائل انڈسٹری کی مشینری چالیس سے پنتالیس روپے کلو لوہے کے بہت بکی تھی آج پانچ لاکھ روزگاری نہیں کہہ رہا ایفتما کہری ایفتما بات کے اندر پانچ لاکھ لوگوں کو روزگار دیا آپ کے وزیراعظم کی سربراہی کے اندر اس ملک کی سیمٹ کی سیل آج ریکارڈ ہائی چل رہی ہے آپ کے وزیراعظم عمران خان کی سربراہی کے اندر آپ کی جو گنے کی کاشکار ہے اس کو پہلی جفعہ پاکستان کے اندر تین سو روپے مند ادائیگی کی جا رہی ہے آج آپ کی گندم کی جو سپورٹ پرائیس ہے وہ تیرہ سوزے ساڑھے سولہ سو اس وزیراعظم عمران خان نے کر کے دکھائی ہے سر گنے کی کاشت جو ہے وہ سر پنجاب میں ریکارڈ ہوئی ہے اس سے زیادہ مطلب بہت زیادہ ہوئی لیکن اس کے باوجود چینی کی قیمت کم نہیں ہوئی ہے سر تو پھر کیا فائدہ مدصر صرف اگر آپ مجھے ایک منٹ میں پھر رانہ صاحب کے جواب دے مدصر بھئی ایک منٹ میں رانہ صاحب کی مزارش کروں ہے ایک منٹ صاحب مجھے دے دیں آپ مجھے بتائیے کہ کیا آج آپ کے ملک کے اندر ڈیم نہیں بن رہے عملی طور پر تین ڈیم پاکستان سے اندر بڑے ڈیم تعمیر سے تعمیر جن کی شروع ہو چکی ہے آج آپ کے ملک کا آج آپ کے ملک کے اندر یہ سپسٹینچل ایکنومک گروت ہے کیا آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو ڈیم بننے سے لے کے آپ کی سیمٹ کنزمسٹ سے لے کے 20 اشاریہ 8 پیسر اگر اس ملک کی ایک سپورٹ بڑی ہیں تو کیا اس ملک اندر ایکنومی کا پائیہ نہیں کل رہا آپ مجھے بتائیے کہ ہاؤسنگ ریل سٹیٹ سیکٹریٹ پڑا ہے ہر آدمی کے پاس اس پاس سپورٹ ہے گھر ہے جو ریل سٹیٹ میں کام کرتا ہے سیمٹ کا بھدیگر کام کرتا ہے یہ ساری آپ چلے گئی ہیں آپ مجھے بتائیے کہ کوئی ایک ٹیکس کلیکشن چلے میں رد عمل رانہ صاحب دینا چاہ رہے ہیں رانہ صاحب آم آدمی کے لیے بھی بہتر ہے بڑے بڑے لوگوں کو بھی انہوں نے پکڑا ہے سر اور اس وقت جو ہے وہ سر پلس میں چیزیں بھی چل رہی ہیں اب کہ رانہ صاحب کیا رد عمل آپ بات اس وقت کر رہے تھے جی رانہ صاحب سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ جو انہوں کے دس سال سے چور چور کا نعرہ لگایا ہوا ہے ابھی تک انہوں نے دوری تو کیوں پکڑی نہیں اٹاؤنٹیبلیٹی ان کی فوق ہو گئی ہے کچھ نہیں نکلا موڈر ٹاؤن کے قاتل ہمیں کہتے تھے وہاں بھی کچھ نہیں نکلا دھائی سال سے ان کی پروسیکیوشن ہے ان کے جج اپوائنٹ کرتے ہیں لاؤ منسٹری ان کی ہے انویسٹیگیشن ان کی ہے کچھ نہیں ثابت ہو سکا کچھ نہیں ریکاور ہو سکا سب سے پہلے تو یہ دوسرا میرے خیال سے عثمان بستہ صاحب میرے بھائی ہیں یہ فیصل وارڈا سے بڑے امپریس ہو گئے ہیں جس طرح کی انہوں نے کہا کہ نوکریاں جو ہیں وہ انتظار کر رہی ہیں کہ لوگ اپلائے کریں گے اور لوگ اپلائے نہیں کر رہے کیونکہ سب کو نوکریاں مل گئی ہیں تو یہ ان کی جو داستان ہے یہ اگر عوام کو جھوٹ سے اور پریپ سے پیٹ بھار دیتے تو آج عوام ان کے ساتھ ہوتی